موسیقی معزز سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حضرات ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو لکھا ہے جناب قاری انوار عالم خدی پوری ویجنور نے اور میوزک سے سموارا ہے جناب راجو خان جی نے یہ واقعہ جو آپ سننے جا رہے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ دنیا میں کس طرح شروع ہوا اور دنیا میں پہلا قتل کس نے کس کا کیا اور کس کی وجہ سے یہ پہلا قتل ہوا یہ آپ اس واقعے میں سنیں گے اور قتل تو کر دیا بھائی نے بھائی کا لیکن اس کو دفنانے کی ترقیب کس طرح سے سیکھی یہ بھی آپ اس واقعے میں سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی بیوی ہوا کے حمل جب تہرتا تھا تو دو بچے ہوتے تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اسی طرح سے حضرت ہوا حاملہ ہوتی رہی اور دو دو بچے ہر بار ان کے حمل سے ہوتے رہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا قابیل ہے انہوں نے کس طرح سے ایک قتل کیا بھائی نے بھائی کا اور وہ بھی ایک عورت کی وجہ سے کیوں کیا قتل کس لیے کیا اور یہ ترقیب کہاں سے آئی جلن کیوں ہوئی آج بھی دنیا میں دیکھئے قتل ہو رہے ہیں لیکن سلسلہ قتل کا وہیں سے شروع ہوتا ہے میں آپ کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا اور ان کی بیٹیاں اقلیمہ اور غازہ کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں لیجے ملحظہ کیجے گا ہا جی تصنیم عارف کی آواز میں یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ جس سے پیش کر رہے ہیں تیبہ اسلامی کی یوٹیوب چینل انسراج رلہنجی اور یہ ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی کی ہے ریکارڈسٹ چندر گاندی جی ہیں آئیے بڑا پیارا واقعہ حابیل اور قابیل کا میں آپ کو سنا رہا ہوں توجہ کے ساتھ سماتھ فرمائیے گا گزشتہ بات کو انوار با تفصیل لکھا ہے گزشتہ بات کو انوار با تفصیل لکھا ہے سنو یہ قصہ حابیل اور قابیل لکھا ہے سنو یہ قصہ حابیل اور قابیل لکھا ہے گزشتہ بات کو انوار با تفصیل لکھا ہے گزشتہ بات کو انوار با تفصیل لکھا ہے سنو یہ قصہ حابیل اور قابیل لکھا ہے سنو یہ قصہ حابیل اور قابیل لکھا ہے خدا کے پیارے پیغمبر محمد کی حمایت سے ہوئی آدم کی جب توبہ قبول اللہ کی رحمت سے کہا اللہ نے اب آدم و حفوہ اٹھو پیارے خوشی کے ساتھ سراندیپ میں جا کر رہو پیارے تو ہو اولاد پیدا آپ کی پھر حکم ربی سے چلے آئے وہ ہندوستان میں اللہ کی مرضی سے یہاں پر حضرت جبوریل آئے اور سمجھایا ہونر کھیتی کہا کر حضرت آدم کو بتلایا ضرورت تھی انہیں جس چیز کی لاکر انہیں دے دی جہنم سے تبھی جبوریل نے کچھ آگ بھی لے لی اسے لائے تو وہ ٹھہری نہیں مولا نے فرمایا اسے دری آئے رحمت سے ابھی دھو اور پھر لے جا وہ دھو کر لائے تو ٹھہری دیا ایک بیل کا جوڑا وہ دونوں پہل تھے بے حد حسین جنب کا جوڑا تھا دیئے گے ہوں کے دانے اور کہا اب حل چلاؤ تم دیئے گے ہوں کے دانے اور کہا اب حل چلاؤ تم کرو کھیتی یہاں پہ شان سے روزی کماؤ تم چلا کر ہلکو آدم نے زمین میں بودیا گے ہوں فصل آئی اسے کاٹا الہدہ کر لیا گے ہوں اسے آدم نے تھانا چاہا تو جبوریل نے روکا کہا تم اس کو پہلے پی سلو اے آدم و ہفوہ خمیر اس کا کرو پانی میں اور پھر آگ میں رکھنا کیا ایسا ہی جو جبوریل نے تھا ان کو بتلایا بنائی روٹی ہفوہ نے انر جبوریل سے پا کر تب ہی وہ سامنے آدم کے رکھ دیں روٹیاں لہ کر انہیں دونوں نے کھایا سو گئے جس دم سہر آئی ہوا پھر بھوک کا قلبہ تو ترکی بے ہنر آئی بنا کر روٹیاں کھاتے رہے وہ شاد رہتے تھے مہینے بھر میں پورے تین وہ روزے بھی رکھتے تھے یہی تھے فرض آدم پر سبھی علماء یہ کہتے ہیں ہینا میاں میں بیزن کا یہی آدم کے روزے ہیں بہارے دلشی میں زندگی ان کی گزرتی تھی بہارے دلشی میں زندگی ان کی گزرتی تھی مقدر پر زمین ہندو ستا کی ناز کرتی تھی ہوا تھا عقد جنت میں ضرورت اب انہیں کیا تھی نوازہ وصل سے آدم نے ہوا کو قرابت کی ہوئی پھر حاملہ ہوا یہی اللہ کی تھی مرضی خدا پاک نے پھر اس طرح اولادوں کو دی انہیں دو بچے اللہ پاک نے بکشے محبت سے تھا ان میں ایک بیٹا ایک بیٹی رب کی رحمت سے تبھی آدم نے رکھا نام اپنے دونوں بچوں کا کہ بیٹے کا تھا کابیل اور تھا بیٹی کا اقلی ماں تھی اقلی ماں حسین ایسا انوکھا حسن حسکا تھا لوبھاتا ہے جو دل کو ہر گھڑی وہ رنگ تھا پیارا دوبارہ ہاملہ وہ ہو گئیں تو شکمِ حفا سے ہوئے دو بچے پیدا لڑکا لڑکی فضلِ مولا سے کہا بیٹے کو ہابیل اور وہ بیٹی رہی غازہ یہ رکھے نام لیکن خوب رو اتنی نہ تھی غازہ بہن قابیل کی اقلی ماں بے حد خوبصورت تھی بہن قابیل کی اقلی ماں بے حد خوبصورت تھی نہ تھی اتنی حسین غازہ یہ سب اللہ کی قدرت تھی نہ تھی اتنی حسین غازہ یہ سب اللہ کی قدرت تھی نہ اتنی حسین غازہ یہ سب اللہ کی قدرت تھی لکھا ہے ایک سو اسی دفعہ ان کو حمل ٹھہرا ہوا ہے ایک حمل سے دو دو بچے ہر دفعہ پیدا بڑے حابیل اور قابیل جس دم ہو گئے دونوں تو اپنے باپ کے ہم راہ وہ رہتے رہے دونوں بہک میں قبریہ جبریل آئے اور کہا آدم تمہیں یہ حکم اللہ پاک نے اب ہے دیا آدم کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں سے بیا ہو تم یہ ہے ترکیب اے آدم عمل میں جلد لاؤ تم بہن قابیل کی ہے جو اسے حابیل کو دے دو جو ہے حابیل کی ہمشیر وہ قابیل کو دے دو سنو تم اس حمل کی اس حمل کا لڑکا لڑکی ہو اسی صورت سے آدم آپ کے بچوں کی شادی ہو جنابِ حضرتِ آدم نے بیٹوں کو بلائیا پھر جو تھا حکمِ الٰہی شوق سے ان کو بتایا پھر کہا قابیل نے میری بہن تو خوبصورت ہے کہا قابیل نے میری بہن تو خوبصورت ہے یہ ہرگز ہو نہیں سکتا مجھے اس کی ضرورت ہے یہ ہرگز ہو نہیں سکتا مجھے اس کی ضرورت ہے یہ ہرگز ہو نہیں سکتا مجھے اس کی ضرورت ہے بہن حابیل کو اپنی کبھی بابا نہ دوں گا میں کہا آدم نے ہے حکمِ خدا بس یہ کروں گا میں تو جھنجلا کر کہا حابیل کو تم دوست رکھتے ہو اسی باعث تو میری بہن سے شادی کو کہتے ہو جہاں میں جس نے پہلے حکمِ والے دین ڈالا ہے سو وہ قابیل تھا تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا ہے بمو جب حکمِ رب آدم نے کی بیٹوں کی یوں شادی بہن حابیل کی غازہ تبھی قابیل کو دے دی گئیں اقلی مدھر حابیل کے اللہ کی مرضی تھی حسد سے بھر گیا قابیل یہ مرضی نہ تھی اس کی یہ بولا دے تلاقس کو ابھی یہ بہن میری ہے کہا حابیل نے ہرگز نہیں یہ میری بیوی ہے سنی جب بات دونوں کی تو یہ آدم نے فرمایا دو اپنی اپنی قربانی منا پے جا کے فرمایا پسند کر لے گا تم میں جس کی قربانی خدا میرا پسند کر لے گا تم میں جس کی قربانی خدا میرا پسند کر لے گا تم میں جس کی قربانی خدا میرا اسی کی ہوگی اقلی ماں یہی ہے فیصلہ میرا غرز دونوں نے کچھ بکری زبا کی اور گئے لے کر خوشی سے رکھ دیں جا کر بکریاں وہ کوہ کے اوپر دعا دونوں نے مانگی گڑ گڑا کر رب بہر اوپر میری قربانی تو کر لے قبولِ خالقِ اکبر پلک سے آگ آئی کھا گئی حابیل کی بکری نیاز اس کی ہوئی اور رہ گئی قابیل کی بکری کہا قابیل نے ایک دن میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہا حابیل نے تجھ پر نہاں تک نہ اٹھاؤں گا مجھے خوفِ خدا ہے دل میں تیرے بغزو کینا ہے سنا آدم نے تو بولے تیرا کہنا یہ اچھا ہے حلال اقلیم اب حابیل پہ قابیل ہے سن لے حرام اقلیم اب تجھ پر ہوئی یہ دھیان سے سن لے سنی یہ بات جب قابیل نے تو غم گزرتا تھا میں ماروں کس طرح حابیل کو تدبیر کرتا تھا گئے تھے حضرت آدم پیمبر حج عدا کرنے گئے تھے حضرت آدم پیمبر حج عدا کرنے اٹھا قابیل موقع دیکھ کروا دا وفا کرنے اٹھا قابیل موقع دیکھ کروا دا وفا کرنے موسیقی موسیقی جو بکری خانہ تھا حابیل کا اس میں وہ سوتا تھا گیا قابیل اس کو دیکھ کر مسرور ہوتا تھا کھڑا وہ سوچتا تھا کس طرح حابیل کو ماروں یہ مر جائے ابھی ایسی کوئی تدبیر ہو ماروں سلیقہ کچھ نہ تھا اس کو جہاں میں قتل پہلا تھا مرانا اس سے پہلے کوئی انسان کچھ نہ دیکھا تھا تبھی شیطان ایک انسان کی صورت وہاں آیا وہ اپنے ہاتھ میں ملعون زندہ ساپ بھی لایا اٹھایا ایک پتھر ساپ پہ مارا یہ دکھلایا مرا وہ ساپ پتھر سے سبق قابیل نے پایا گیا پتھر وہ لے کر جس جگہ حابیل سوتا تھا وہ پتھر سر پہ مارا مر گیا حابیل ہستا تھا مرا حابیل تو اب کشم کش میں آ گیا قابیل کروں اب اس کا میں کیا سوچ کر دھبرا گیا قابیل اٹھا کر لاش کاندھے پر ہر ایک جانب وہ پھرتا تھا اٹھا کر لاش کاندھے پر ہر ایک جانب وہ پھرتا تھا زمیں وہ شور ہوتی تھی جہاں پر خون گرتا تھا زمیں وہ شور ہوتی تھی جہاں پر خون گرتا تھا خدا کو یہ نہ تھا منظور اس کے نیک بندے کو ملے دردر کی ایسے ڈھوکریں اللہ والے کو تبیت تھی نرم حابیل رب کا نیک بندہ تھا ہوا تھا قتل یہ دنیا میں پہلا کیا تماشا تھا تبھی اللہ نے دو کوئے بھیجے وہ لڑے آ کر بڑے نے چھوٹے کو پھر مار ڈالا اس کو دکھلا کر کوریتا پھر زمیں کو چونچ سے مردہ اٹھایا پھر دفن کوئے نے کوئے کو کیا اور لوڑ تو آیا پھر اٹھا کابیل اور حابیل کو ظالم نے دفنایا زمیں کے واسطے اللہ کا پھر حکم یہ آیا اسے زانو تلق تو داب لے پکڑا زمینے پھر رہا کابیل یوں ہی جیختا دردے فغا سے پھر زمینے سینے تک اس کو دبایا رو رہا تھا وہ کیا تھا جو گناہ اس کی معافی مانگتا تھا وہ پریشان حال تھا کابیل اس کی جان جاتی تھی پریشان حال تھا کابیل اس کی جان جاتی تھی اسے ایک بات اپنے باپ کی اب یاد آتی تھی اسے ایک بات اپنے باپ کی اب یاد آتی تھی اسے ایک بات اپنے باپ کی اب یاد آتی تھی موسیقی موسیقی یہ آدم نے کہا تھا ایک ہی جملے کے ہیلے سے خدا نے مجھ کو بخشا تھا محمد کے وسیلے سے محمد کے وسیلے سے دعا کابیل نے مانگی اسے بخشا خدا اے پاک نے یہ محر فرما دی تب ہی چھوڑا زمینے ایک فرشتہ آ گیا جلدی اسے نیزے سے مارا مر گیا اللہ کی مرضی تھی کیا زندہ دوبارہ پھر سے مارا ہو رہا ہے یہ قیامت تک صدا ہوتا رہے گا حکم رب سے یہ پرشتہ مار کے قابیل کو زندہ بھی کرتا ہے یہی ہے حال اس کا وقت یہ اس پہ گزرتا ہے یہیں سے قتل کی ہے ابتدا سارے زمانے میں لگے ہیں آج بھی کچھ لوگ بس اس کو نبھانے میں بچو مظلوم کے تم قتل سے حکم شریعت ہے موافی ملنا پائے گی یہی دستور قدرت ہے خدا انوار ہم کو راہ حق پر گامزن کر دے خدا انوار ہم کو راہ حق پر گامزن کر دے وفا کے پھول ہوں جس میں دلوں کو وہ چمن کر دے وفا کے پھول ہوں جس میں دلوں کو وہ چمن کر دے